اگر عالم ختم ہوتے ہیں تو بھی میں اسے تکلیف محسوس کرتا ہوں اگر علم ممبروں پر آ جاتے ہیں تو بھی میں اسے تکلیف محسوس کرتا ہوں اگر قوم کو علم کی طرف توجہ دلاتا ہوں تو قوم اسے آر سمیتی ہے وہ بھی مصیبت میرے لئے ہے قوم کا تو مطلب یہ ہے کہ پڑھتے چلے جاؤ مگر یہ فرماؤ تو کارخانہ بھی چاہیے جہاں پڑھنے والے پیدا بھی ہوتے چلے جائے یہ لڑکا آپ کی راولپنڈی کہا ہے یہاں کہا اس کا والد بتا رہا ہے کہ ملازم ہے اور درہی جنہی راولپنڈی میں وہ جلوس نکلا تھا وہ وہاں جتیسی کوٹھی کے سامنے بیٹھ گیا تھے جا کے یہ لڑکا اس دن میرے ساتھ گیا تھا یہاں سے آپ یہ مولوی کا انتحان بھی پاس ہے اور یہ تقریر بھی تمہارے سامنے کرتا ہے مگر وہ مصیبت ہے دل جتی ہے نظری بچارہ لہذا اردو صحیح نہیں بہت سکتا لیکن ماں اتنے مبلغ پیدا کر کے آپ کو دے جاؤں گا کہ میرے مرنے کے بعد بھی گڑی گڑی ہوگی اور علی علی حضائے گا آج آپ سے کسی قسم کا چندہ اندر نہیں مانگا جائے گا آپ بے فکر رہیے اور کرنل صاحب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں تو انہوں نے بغایر مانگنے کے پچاس رفعے پیجی دیئے مجھے درس کے لیے تو لہذا آپ کے لیے تو ایک کام ہے سال میں کبھی مجلس کراؤ میرے لیے دو کام ہیں مجلس بھی پڑھوں اور درس کو بھی جات چلا کرتا ہوں اگر درس بند ہوگا ہے تو آپ کی دمہ داری نہیں وہ میری دمہ داری ہے لہذا جب تک آپ زندہ ہوں میری خدمتیں حاضر یہ میری شخصی خدمتیں ہیں مگر ایک درخت کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ سایہ دیتا رہے بلکہ اس کا نوعی فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ اتنے درخت دنیا میں چھوڑ کے چلا جائے تو اس کی نسل ختم نہ ہونا چاہیے حافظ کفاد شان صاحب جب سے فوت ہو گئے ہیں یہ باقی علماء کرام بوڑے ہو گئے ہیں نہ نہور میں مولی مل رہا ہے ترابی صاحب مر گئے ہیں نہ کسی جرح مل رہا ہے بچار زاکر ہیں جو تمہارا گزارہ کر رہے ہیں مگر یہ فرماؤ اگر سارے حافظ ہی رہ جائیں عالم رہے کوئی نہ تو ترابیاں تو رہ جائیں گے یہ لما کہاں سے آئے گا فرماؤں لہذا میں آج آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا بعد مجلس ہے کہ کسی صاحب نے اپنے دست حق پرہ سے خود درست کی امداد میں حصہ شامل کرنا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے مگر میری طرف سے کوئی جبرنے جرح مہرہ ہے جنہیں لگاؤں اس روکر کا ہوں جنہیں لگاؤں اس روکر کا ہوں اعوذ باللہ سمیع العلیم من اس شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ودفا وسلام اللہ عبادہ اللہ وصفا خصوصا للا محمد المصفا و اہل بیتی ہے طیبین توہرین شرفا اما بعد و فقد کال اللہ سبارک و تعالی فی کتاب اہل مجید و خطاب اہل حمید و ہوا سکھ ساتقین انما یرید اللہ لیجو رہے بانکم رشا اہل البیتی ویتوہرکم تطہیر صلوات ساللہ حضرات یہ عیسال سواب کی مجلس ہے عیسال سواب کے سلسلے میں دو چیزوں کا بڑا سواب ہوتا ہے قرآن خانی کا بڑا سواب اور ذکر آل محمد کا بڑا سواب کیونکہ رسالت معاملے سے فرمائے نا میں دو چیزیں چھوڑ کے جانا ہوں قرآن اور رہل بیت تو لہذا قرآن پڑھنے کا بڑا سواب ذکر آل محمد کرنے کا بڑا سواب لہذا آج ایسا کیوں نہ کر دوں کہ ذکر آل محمد بھی کر دوں مگر قرآن کے ساتھ کر دوں تاکہ قرآن خانی کا سواب بھی آ جائے اور ذکر آل محمد کا سواب بھی آ جائے دیکھو عزیزوں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں قرآن نہیں پڑھتا بھئی تم نے بھلایا ہی کبھی نہیں جب سونا ہی نہیں تو تمہیں کیا پڑھتا ہوں کیا پڑھتا ہاں میں تمام چیزوں کے جواب دے تو پہ حضور ایک مولی صاحب مجھے فرمانے کے تمہارا جو قرآن پر ایمان ہی نہیں میں نے کہا مولانا بڑی مشکل ہوئی میں نے کہا ہمارا قرآن پر ایمان نہیں ہے اور تمہارا اس میں نام نہیں ہے سمجھ گئے ہیں آپ دیکھو سچی بات یہ میں قرآن شریف کے سواب کچھ نہیں مانتا باقی اگر کسی کتاب کو بھی مانتا ہوں اس قرآن کے کتابے کرتے ہیں اگر یہ اس کی تصدیق کریں تو مانتا ہوں اگر یہ تصدیق نہیں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ وہی ہے جو قرآن میں اسلام وہی جو قرآن میں مسئلہ وہی ہے جو قرآن میں ہے حصول وہی جو قرآن میں فرو وہی جو قرآن میں مگر میرا دعویٰ یہ ہے ہر چیز قرآن میں ہے مگر سارے جہان کی جدابان جمع کر کے مجھے کوئی ایک حدیث لگلاؤ کہ قرآن فلانے کے ساتھ ہے یا فلانے کے ساتھ ہے یا فلان نہیں تو میں دہلے تو آل قرآنم آلین وآلین آل قرآن قرآن علی کے ساتھ ہے نہیں ہمیں کہ قرآن دیکھو نا روایت کوئی آیت نہیں ہوتی بڑائی جا سکتی ہے جب بڑی حکومتیں بن سکتی ہیں بڑے بڑے بذرگ بن سکتے ہیں تو کیا ایک روایت نہیں بن سکتی بن سکتی تھی نا تو پھر یہ فرماؤ یہ بنا چو نہ سکے کہ قرآن فلانے کے ساتھ ہے پتہ کیوں نہیں بننی کہ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ جی وہ کہاں ساتھ ہے ذرا ساتھ ملا کے تو دکھائیے تو بذرگ کا قادی یا قرآن سے بڑھ جائے گا یا کٹ جائے گا قرآن علی کے ساتھ ہے آل قرآن ما علین لفظ ما وحدت مکانیاں کے لئے آتا ہے جیسے برکہ امار راہ کے ان رکو کر رہے رکو کرنے والوں کے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ محضر میں رکو کر رہے ہیں تم گھر میں نہیں تمہارے اور ان کے رکو کا مکان ایک ہو تو جب قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے تمعلوم ہوا کہ قرآن کا اور علی کا مکان ایک ہے علی کا اور قرآن کا مکان ایک ہے اگر کبھی کسی سینے میں قرآن آ جائے اور علی نہ آوے سمجھو قرآن ابھی آیا ہی نہیں ہے قرآن ابھی آیا ہی نہیں ہے لہذا میرے عزیز اور میرے بھائیو قرآن علی کے ساتھ ہے مشقات میں لکھا ہے حق بھی علی کے ساتھ ہے صحیح بہاری جبالی جلد میں لکھا ہے جنت بھی علی کے ساتھ ہے اور دوسری جلد میں لکھا ہے کہ اللہ اور محمد بھی علی کے ساتھ ہے کیوں عزیزو یہ فرماؤ جب قرآن بھی علی کے ساتھ حق بھی علی کے ساتھ جنت بھی علی کے ساتھ محمد بھی علی کے ساتھ اللہ بھی علی کے ساتھ تو جب ہر چیز علی کے ساتھ ہے تو ہمیں کسی جاکٹر نے فرمایا بھی تم دوسرے روحوں کے ساتھ ہوا مولا علی کے ساتھ جب ان کے ساتھ ہر چیز ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں آپ کو پتہ ہیں میں آپ کی قوم کا بہت پرانا چاری سال کا مشہور خادم ہوں صرف آپ کو مجل سے نہیں سنائی بلکہ کچھ بیرونی حملے بھی روکے ہیں روکے ہیں وہ مولی صاحب مجھے فرمانا جنگا مولی عبدالفطار صاحب کہنے کہ تمہارا جو قرآن پر ایمان نہیں میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شیعہ قرآن میں دخلاتا ہوں تو میں اپنے مجھے قرآن میں دخلاتا ہوں میں علی قرآن میں دخلاتا ہوں تو میں اپنے بزرگوں کے نام قرآن میں بارہ قرآن میں دخلاتا ہوں میں اپنے نماز قرآن میں دخلاتا ہوں تمہیں اپنے نماز قرآن میں دخلاتا ہوں میں اپنے روزے کا وقت قرآن میں دخلاتا ہوں میں بارہ قرآن میں دخلاتا ہوں زندہ ہاتھ اسماعیل قرآن میں ہے لن کہتے ہیں جی وہ تیرا نام نہیں ہے وہ نبی کا نام ہے میں کب کہتا ہوں کہ وہ نبی کا نام نہیں مگر میرا نام اس نبی کے نام پر میرے والدہ نے رکھ دیا ہے تو تمہیں کسی حکیم نے رکھا ہے کہ نبیوں والے نام نہ رکھا اللہ بڑا حکیم ہے وہ اس نے پہلے ہی میرے والدہ ان کو تو اس بات کا نہیں پتا تھا نا کہ میں یہ مولوی بن جاؤں گا پھر میں ذاکر بنوں گا پھر مجلسیں پڑھوں گا ان سے نام ایسا رکھوا دیا بچپن میں تو قرآن میں مر جائے کیونکہ انہیں پتا تھا زدی ملہ ہوگا کہے گا قرآن میں تو نام ہی نہ مرے تو لوگ کہیں گے بابا تو بازے قرآن میں نام ہی نہیں سمجھائی بات سربلات میں اسلام میں آپ کے شامل ارد کرتا ہوں آل محمد کا ذکر کرتا ہوں خاندانے محمد کا ذکر کرتا ہوں جیسا کہ مجھ سے فرمائز کی یہ ہے آج کی میری مجلس کا موضوع ذکر اہل بات ہے آل محمد کا ذکر ہے خاندانے محمد کا ذکر ہے حضرت کے قرمے کا ذکر ہے حضرت کے گھر والوں کا ذکر ہے آل عبا کا ذکر ہے اہل تکھا کا ذکر ہے جل قربا کا ذکر ہے آج کی میں قرمے ذکر ہے اہل بات کیوں اس لیے کہ ہمارا مذہب اہلِ باید کا مذہب ہے کس کا مذہب ہے ہمارا دین ہے محمد کا اور مذہب ہے آلِ محمد کا دین ہوتے ہیں نبیوں کے اور مذہب ہوتے ہیں اماموں کے جس گھر سے نبی لیا ہے اسی گھر سے امام لیا ہے نبی اور گھر کا نہیں اور امام اور گھر کا نہیں لہذا ہمارا مذہب اہلِ باید کا مذہب ہے آلِ محمد کا مذہب ہے خاندارِ محمد کا مذہب ہے روتے ہیں تو اہلِ باید کے لیے خوش ہوتے ہیں تو اہلِ بیعت کے لیے نظروں نیاز کرتے ہیں تو اہلِ بیعت کے لیے لڑتے ہیں تو اہلِ بیعت کے لیے پڑتے ہیں تو اہلِ بیعت کے لیے سنتے ہیں تو اہلِ بیعت کے لیے جیتے ہیں تو اہلِ بیعت کے لیے مرتے ہیں تو اہلِ بیعت کے لیے اوہ بابا کسی کو مانتے ہیں تو اہلِ بیعت کے لیے نہیں مانتے تو بھی اہلِ بیعت کے لیے کسی پر ضرور پڑتے ہیں تو اہلِ بیاد کلیوں جتنی کو لعنیت کرتے ہیں تو وہ بھی اہلِ بیاد کلیوں جکر مذہب ہمارا اہلِ بیاد کا مذہب ہمارا مذہب ہے اہلِ بیاد کے مانے ہیں گھار والے کیا مانے ہیں بیاد تربی میں گھر کو کہتے ہیں تو ہمارا مذہب ہے گھار والوں کا دوسرا فکرہ میں نہیں کہیں گا ہمارا مذہب ہے گھار والوں کا جو گھر کے مالک ہے دیکھو کتنا مجمع ہے مگر یہ فرماؤ آپ سے میں نہ میں روٹی مانگی ہے نہ پانی مانگ گئے کیوں مجھے پتہ ہے کہ اگر کسی صاحب سے میں کہوں گا مجھے پانی کہے وہ کہے گا میں بھی فلان جگہ سے آیا ہوں باہر سے میں ابھی کسی گھار والے کو کہتا ہوں وہ آپ کو پانی لاکے دے دے گا تو یہ فرماؤ اتنا مجمع ہے یہ ڈیوٹی بھی گھار والے کی کہ یہ لاکے دے دے گا کہ ان مسلمانوں سے کون پوچھے بھے جب گھار والوں کے بغیر تمہیں پانی کا گلاس کوئی نہیں جاتا ہے تو اہلِ بیعت کے بغیر تمہیں جنت کون سے زکاستا اہلِ بیعت کے معنی ہے گھار والے اور صحاب کے معنی ہے صوبت میں بیٹھنے لفظ صوبت کرابت اور صوبت کا فرق ہے کرابت آ رہے صوبت آ رہے ہمارا مذہب کرابت والوں کا ہے صوبت کے معنی ہے ایک چیز کا دوسری کساس لگ جانا ہے جیسا لوگتری کتابوں میں لکھا ہے جیسے یہ اچکر میں نے پہنی ہوئی ہے لیکن اگر پسینہ آئے یا گرمی آجا تو اتار بھی تو سکتا ہوں گا اور یہ پگڑی ہے میری اس کو مصاحب کے وقت اتار دوں تو کوئی حرج نہیں اور وہ جوتا ہے وہ پچاس روپائے کا اتار کے ممبر پر آیا ہوں ٹھیک ہے نا جوتا وہاں اتار دیا اچکر اب اتار دوں گا گرمی آئے گی پگڑی مصاحب کے وقت اتار دوں گا تو یہ تینوں چیزیں مجھے اتار نہیں پڑھیں اچھے اللہ مگر یہ فرماؤ یہ کپڑے بدلے جا سکتے ہیں کپڑیاں بدلی جا سکتے ہیں اچکریں بدلی جا سکتے ہیں مگر یہ کان تو نہ بدلے ہاتھ تو نہ بدلے آنکھیں تو نہ بدلی یہ وہی آنکھیں نا کپڑے ہر سال بن لاتے ہیں ہر سماہی ہر سماہی ہر موسم میں بدلتے ہیں گرمہ کے کپڑے آور گرمہ کے آور مگر یہ فرماؤ یہ کان وہی ہے ناکھ شکم مادر سے خاتھ آئے خاتھ وہی ہے نا جو ماں کے شکم سے یہ تو نہیں بدلے نا کپڑے بدلتے ہیں وجہ یہ بان کے ساتھ لگتے ہیں بعد میں مگر یہ کان اور یہ ہاتھ بدل سے پیدا ہوتے ہیں پھر غلطی کیوں کرتے ہیں اصحاب وہ ہو تو کنمہ پھوڑ کے محمد کے ساتھ لگتے ہیں اہلِ بیت وہ جو محمد سے پیدا ہوتے ہیں اہلِ بیت وہی ہے یہ ہزا ہمارا مذہبہ اہلِ بیت کا مذہبہ ہے ہم ہر چیز کو مانتے ہیں مگر اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے صوبت والوں کا مقام اور ہے گھر والوں کا مقام سمجھ گئے ہو کہ عزیزو یہ قرآن شریف ہے یہ ہے نا قرآن شریف اگر میں اس کا گلاف جو ہے اوپر اس کو میں اتارنا شروع کروں یا اتار دوں تو آپ نراض تو نہیں ہوگے بلکہ خوش ہو جاؤ گے کہ مولی صاحب اب گلاف اتار رہے ہیں قرآن شریف کھولیں گے پڑھیں گے ہمیں کچھ سنائیں گے کیونکہ یہ اوپر ہے تو یہ ساتھی مگر پردہ ہے نا جس وقت اس کو نہ اتارا جائے اندر کا مطلب نہیں آتا ہے ہر حال اس سے اتارنے ہی پڑھتا مگر یہ فرماؤ اگر کلاف اتار دوں تو کوئی نراض بھی نہیں لیکن اگر آپ کے سامنے مواز اللہ خاکم بدہان قرآن مجید کا ورک پھار دوں اور پھار کے یہاں رہ دوں تو میرا خل ممبر سے مجھے اتار دیں آپ اوہ مولی صاحب کچھ کو کس نے مولی بنا دیا تو یہ فرماؤ اس ساتھی کے اتارنے پر آپ نراض کیوں نہیں اس ورک پھارنے پر کیوں نراض ہیں اوہ یہ ساتھی ہے یہ ٹکڑا ہے یہ قرآن کا ورک اس کا ٹکڑا ہے ٹکڑے کا پھارنے آ رہا ہے ساتھی کا اتارنے کوئی بات نہیں ہے پہلی بات یہ ہے یہ قرآن مجید ہے جب میرے طالب المن نے نمبر پر قرآن رکھا جاتا تو آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ قرآن شریف ہے حالانکہ کوئی انہیں منادی کی ہے کہ حشاء اور خبردار قرآن شریف آ رہا ہے مومنین درہ عزت سے بیٹھئے نہیں آپ گلاب سے ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ گلاب جس پر ہے وہ قرآن ہے جو یہ کتابیں جو آ رہی ہیں یہ کتابیں جو آ رہی ہیں خواہ ان کا قد قرآن شریف سے بھی بڑا ہے خواہ ان کتابوں کا قد قرآن شریف سے بھی بڑا ہے مگر وہ کتابیں اور یہ قرآن تو کیا نشانی ہے اس پر گلاف ہے اس پر گلاف نہیں ہے اور خدا کے بندے یہ فرما یہ لیل پر سے دور پر کا قبرہ ہے جو لے کے اس پر دیا ہے تو یہ نشانی سے سمجھ گیا کہ یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے جس پر گلاف نہیں ہے وہ کتاب ہے اگر تو لیل پر کا قبرہ سے سمجھ گیا کہ یہ قرآن ہے تو پر جن پر محمد کی ذات نے تطہیر کی چادر کا گلاف سنا دیا ہم کا محسن ہے چادر کا تطہیر میں آنے والے آو رہے ہیں یہ مجلس ہے مجلس میں یہاں تک ہی رہ جاتا ہوں مناظروں میں کئی دفعہ اس سے دو قدم آذر بھی جانا پڑتا ہے نہ نہ اتنے حضم کرو کافی ہے مجلس نامہ صلح صدائی کا مناظرہ نامہ لڑائی کا میں یہاں مجلس پڑھنے کے لئے آیا ہوں تو یہ قرآن مجلد ہے لوفراز کروں آپ کے سامنے ہمارا مطلب یہ ہے کہ آل محمد آ رہا ہے امت محمد لیکن پہلی عرض یہ ہے کہ کوئی اختلاف سے خوش نہیں مگر قرآن کا مرتبہ آ رہا ہے کتاب کا مرتبہ ان کو ملاو نہیں دیکھو نا میں آپ کی قوم کا اچھا پرانا خادم ہوں لیکن میں سید نہیں میں امتی ہوں میرے پیچھے پیدا ہو کے لوگ سید بن گا کئی مولویوں سے بن گا لیکن میں وہی امتی کا امتی آپ میری عزت کرتے ہیں سید بھی عزت کرتے ہیں مولوی محمد اسمائی صاحب ہمارے مذہب کے خادم آدمی ہے ٹھیک لیکن جب تک مولوی بنا رہوں امتی بنا رہوں